شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن بادشاہی مسجد پہنچے تو خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد اور فقیر اجاز الدین نے مہمانوں کا استقبال کیا شاہی جوڑے نے بادشاہی مسجد میں اٹھالیس منٹ تک قیام کیا دورانے سیر شاہی جوڑا مسکراہتیں بکھیرتا رہا گریہ سوٹ اور بلو ٹائی لگائے شہزادہ ویلیم جبکہ سبز رنگ کے پاکستانی مربوسات زیبے تنکیے اور دوبتہ اوڑے پاکستانی ثقافت کے رنگ میں رنگی شہزادی کیٹ میڈلٹن بادشاہی مسجد پہنچے تو خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد اور معروف سکرل فقیر اجاز الدین مہمانوں کو خوش آمدید کہا شاہی جوڑے کے لیے بادشاہی مسجد میں اٹھارہزو فٹ ڈیڈ کارپٹ بچھا کر ان کا استقبال کیا گیا شاہی جوڑے کو بادشاہی مسجد کے تاریحی پہلوں سے آگاہ کیا گیا تو شاہی جوڑے نے مسجد کے مرکری گنبر کے وسط میں میز بانوں کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنوایا شاہی جوڑے کی آمد کی مناثبت سے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے تیس منٹ کی خصوصی انشست رکھی گئی اس موقع پر رکھنے قومی اسمبلی جوکٹر رمیش کمار، سکرہنما، سدار رمیش سنگھ روڑا، صدر چرچہ پاکستان ہیمپری صرف رات پیٹر، جوکٹر آئیشہ لگاری اور عزر علی آبدی کو مدعو کیا گیا شاہی جوڑے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے خواہش لے کر آیا تھا تاہم انہیں بتایا گیا پاکستان میں تمام مذہب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور جبکہ حکومت پاکستان بھی کسی پالیزی پر عمل پیرا ہے انہوں نے اس چیز کو بڑا سرہایا کہ تمام مذہب مسالک جو ہیں یہاں پر رہ کر ایک یونیٹی کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ اور انہوں نے پھر اپنی محبتوں کا جو ہے وہ اظہار بھی سب کے ساتھ کیا آج انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک بیشب بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک سکھ بھی بیٹھا ہوا ہے اور ایک ہندو کمیونٹی سے بھی بیٹھا ہوا ہے تو ایک اچھا اس سے میسیج گیا، ان کو بتایا گیا کہ پاکستان کی سکھوں کی حوالے سے کیا سگنیفکینٹس ہے کہ سکھ مذہب کی بنیاد پاکستان سے ہے گنانک دیزی کا جنبستان یہاں پہ ہے اور پاکستان میں بسنے والا سکھ آپ نے اپنے کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا شہری ہے پاکستانی کرسچن پاکستان کا ایک بڑھ قریب بھی حصہ ہے اور ان کو ہم نے پریکٹیکلی بتایا کہ چہرچ اس کے بیچ میں ٹولرنس کے لیے اور پیس بیلڈنگ کے لیے چیز کا کیا کردار ہے اس میں یوت کے ساتھ، ویمن کے ساتھ، ریلیجس لیڈرز کے ساتھ، ٹیچس کے ساتھ اور سب سے خوبصورت بات جو تھی کہ وہ بڑا انہماک سے سن رہے تھے شاہی جوڑے کی سیکیورٹی کے لیے فول کروپ انسلامات کیے گئے جبکہ بادشاہی مسجد کے تمام فانوس توشن رکھے گئے شاہی میمانہ کو پاکستان کے مذہبی ہم آنگی پر مذہبنی کتاب اور تہائی بھی پیش کیے گئے پاکستانی رنگوں میں رگے برستانوی شاہی جوڑے نے نا صرف بادشاہی مسجد کی سیر کر کے اپنے اباؤجداد کی لگیسی کو جاری رکھا بلکہ مذہبی ہم آنگی کے فروغ کے حوالے سے بھی برپور کردار ادا کیا کیمرمن علی ادنان کے ساتھ راودل شاہد حسین سٹی فورٹو